تقریر کے لئے دعوت دیتا ہوں اسمان کاشف بن محمد کاشف الحمدللہ واقفہ اما بعد میرے عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ آج میں تقریر کا نوان ہے باجمات نماز کی فرضیت مسلم شریف کی حدیث ہے ایک دفعہ ایک نابی نہ صحابی آپ سلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں نابی نہ آدمی ہوں گھر سے مسجد کی دفعہ راستہ دشوار ہے لانے والا بھی کوئی نہیں پہلے تو آپ نے جال دے دی پھر پوچھا گیا حل تسمان نیدہ کیا تو ازان سنتا ہے کہنے لگا جی ہاں تو آپ نے فرمایا تجھے کوئی رکسر نہیں تجھے نماز باجمات پانے کے لئے مسجد میں آنا ہوگا حضرات گوھر کریں ایک صحابی جو نابی نہ بھی تھے گھر سے مسجد دفعہ راستہ بھی شوار تھا لانے والا بھی کوئی نہیں اگر اسے نماز گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں تو آج کسی شخص کے لئے یہ اجازت کیسے کہ جہاں جی چاہے بغیر شریعزر کے نماز پڑھے اور نماز باجمات پڑھنے کے لئے مسجد میں نہ آئے اللہ تعالی ہم سب کو نماز باجمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام